بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو آج میں آپ کے لئے نیو جاب لے کر رہے ہوں جو کہ ائر بلیو ائرپورٹ میں جاب آئے ہوئے ہیں جس میں آپ پورے پاکستان سے آپ اپلائی کر سکتے ہیں کون سی جاب آئے ہوئے ہیں کتنی جاب آئے ہوئے ہیں اور اس میں کیسے اپلائی کرنا ہے سارے دیٹیل آپ کو اسی ویڈیو میں شیئر کرنے والا ہوں اس لئے دوستو ویڈیو کو پورا واش کرنا ہے آپ نیو چینل کو سبسکرائب لازمی کر دینا ہے دوستو اس میں جاب آئے ہوئے ہیں فاسٹ اف آل یہاں پر دیکھیں دوستو ائر دپارٹمنٹ جن دپارٹمنٹ میں جاب آئے ہوئے ہیں یہاں پر دیکھ سکتے ہیں ایرومیڈیکل ایرومیڈیکل میں جو جاب آئے ہوئے ہیں یہاں پر دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد ائر سائٹ اپریشن کی جاب ہیں وہ بھی یہاں پر دیکھ سکتے ہیں اس میں جتنا جاب آئے ہوئے ہیں اس کے بعد کال سنٹر کمرشل کی بات کریں تو یہاں پر بھی اس میں جو جاب آئے ہوئے ہیں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کافی زیادہ جاب ہیں اس کے بعد کارپوریٹ کامپلینس انجیننگ دیپارٹمنٹ میں جاب ہیں یہاں پر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کافی زیادہ جاب آئے ہوئے ہیں اس کے بعد تھوڑا سا نیچے آئیں گے تو یہاں پر فلیٹ منیجمنٹ فلائٹ آپریشن کی دیپارٹمنٹ میں جو جاب ہیں یہاں پر انٹرن کیاڈٹ پیلٹ یہاں پر کیپٹن ساری جاب یہاں پر دیکھ سکتے ہیں اس کی بھی اس کے بعد فالائٹ اپریشن کنٹرول فالائٹ سروس میں جو دپارٹمنٹ میں جو جاب آئی ہو ہیں یہاں پر اس کی بھی جاب یہاں پر دیکھ سکتے ہیں جو کہ کافی زیادہ جاب آئی ہو ہیں اس کے بعد ہیونر ریسورس کی بات کریں تو یہاں پر اس دپارٹمنٹ میں بھی جاب آئی ہو ہیں اس کے بعد لاجسٹک دپارٹمنٹ کی بات کریں تو اس میں بھی کافی زیادہ جاب آئی ہوئے ہیں اس کے بعد مارکیٹنگ کی بات کریں تو اس میں بھی جاب ہے اس کے بعد ام آئی ایس کی بات کریں تو اس میں بھی کافی زیادہ جاب آئی ہوئے ہیں اس کے بعد کوالٹی ایشورنس کی جاب ریپارٹمنٹ میں جو ہے اس میں بھی کافی زیادہ جاب آئی ہوئے ہیں اس کے بعد ریوینیو منیجمنٹ شیڈولنگ کی بات کریں تو اس میں بھی کافی زیادہ جاب آئی ہوئے ہیں اس کے بعد ترمینال اپریشن کی بات کریں تو اس میں کافی زیادہ جاب آئے ہوئے ہیں آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں ایٹرن کی بھی کافی زیادہ جاب ہے اس کے بعد ٹریننگ سنٹر ٹرانسپورٹ کی بات کریں تو یہاں پر دیکھیں دوستو اس دیپارٹمنٹ میں بھی کافی زیادہ جاب آئے ہوئے ہیں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کافی زیادہ جاب آئے ہوئے ہیں آپ ان میں اپلائی کر سکتے ہیں یہاں پر لوکیشن بھی دیکھ سکتے ہیں اگر آپ اس کی ڈیٹیل دیکھنا چاہیں ہے آپ ہر جاب کی تو آپ اس کے سامنے جو ہے یہ لکھا ہوا ہے اگر میں کسی ایک کو کلک کر کے آپ کو دکھا ہوں یہاں پر دیکھیں دوستو آپ یہاں پر اس کے سامنے یہ لکھے ہوئے ہیں آپ یہاں پر جو ہے کلک کر کے اس کی ڈیٹیل دیکھ سکتے ہیں جس کی میں نے اس پر کلک کیا اور اس کی ڈیٹیل آ چکی ہے یہاں پر دیکھ سکتے ہیں آپ کے سامنے یہ ڈیٹیل ہے ڈیپارٹمنٹ پوزیشن لوکیشن اس کے بعد نمبر آف اوپننگ اس کے بعد پوزیشن qualification required qualification کیا ہونی چاہیے وہ بھی لکھا ہوا ہے اس کے بعد تھوڑا سا نیچے آئیں گے تو یہاں پر آپ کو دیکھنے کو ملے گا ایک کلوز کا اپشن ہے اس کے بعد دوسرا ہے apply for this position آپ نے apply for this position کے اپشن پر کلک کر دینا ہے جب اس اپشن پر کلک کریں گے دوستو آپ کے سامنے اس طرح کا ایک فارم آ جائے گا آپ نے اس فارم کو فل کر لینا ہے یہاں پر دیکھیں دوستو آپ نے سب سے پہلے ڈائیف اپنا تھائٹل ص85 لے نائے آپ مسٹر ہیں یہاں پر آپ نے سلقد کر لینا ہے اس کے بعد aprendz意ق پر اپنا فاسٹ نیم لکھنا ہے اس کے بعد last نیم اس کے بعد آپ اپنے سلقد کا لینا ہے اس کے بعد آپ نے پرونس صوبہ سلقد کر لینا ہے اس کے بعد پوسٹل کوڈ آپ نے google کر لینا ہے شہر کا پوسٹل کوڈ کون سا ہے وہ بھی لیکھ لینا ہے اس کے بعد ای میل اڈریس دینا ہے اس کے بعد فون نمبر کے بعد وہ اسےARD بعد آپ نے آئی ڈی ٹائپ لکھنی ہے آئی ڈی ٹائپ یعنی کہ آپ نے جو ہے آگ سوشل سیکیورٹی نیشنل آئی ڈی یا پھر ٹیکس آئی ڈی جو بھی دینا چاہیے یہاں پر دے سکتے ہیں اس کے بعد نیکسٹ آپ نے جو ہے بار تھے آپ نے لیکی ہم پر صلحہ کا لینی ہے اس کے بعد کنٹری آپ نے صلحہ کا لینی ہے اس کے بعد ایجوکیشن ہے ایجوکیشن میں آپ نے سب سے پہلے آپ نے یہاں کالیج کا نام لکھنا ہے جس کالیج سے آپ نے دیگری کی اس کے بعد وقت سی ٹی شہر لکھنا ہے جس شہر سے آپ نے کی اس کے بعد وقت کالیکیشن سلیک کر لیں گے سبجیکس سلیک کر لیں گے اس کے بعد گریجویشن ییئر جی عقی سی میں آبینے جو ہے جو ہے گریجویشن کی وہ آپ نے یہاں پر لکھ لے ناس groot ngs ڈی میں اگر تلیم حاصل کیے تو وہ بھی یہاں پر ڈیگری سلیک کر سکتے ہاں اس کے بعد کلک یہاں ڈی ڈو ایڈ آنا در یونسٹی انٹری وہ بھی دے سکتے ہیں اس کے بعد پروفیشنل کوالیفیکیشن ہے یہاں پر آپ نے جو ہے اپنی کوالیفیکیشن بتانی ہے اگر کوئی پروفیشنل یعنی کہ کوئی ایکسٹر شارٹ کورس وغیرہ کیا ہوا ہے تو یہاں پر آپ یہاں پر دے سکتے ہیں فارن لینگویج لے کے لیے آئے اس کے بعد ناکست آپ نے جو ہے آدھر ریکوئرمنٹ آپ نے بتانا ہے کہ اگر کوئی آدھر ریکوئرمنٹ پوچھ رہا ہے پلیس چیک دیز ایٹم ہونلی ایف یو میٹ دا سٹیٹ ریکوئرمنٹ یہاں پر اس کو چھوڑ بھی سکتے ہیں یا پھر آپ کرنا چاہیں کر سکتے ہیں اس کے بعد نیکسٹ وارک ایکسپیرنس ہے وارک ایکسپیرنس میں آپ نے جو ہے سلکہ لینا ہے کہ آپ کا ایکسپیرنس کتنا ہے یہاں پر کمپنی کا نام لیکن ہے جس میں آپ جاب کرتے تھے فون نمبر اس کے بعد ایمپولیرمنٹ ڈوریشن کب شروع کی دی کب ختم کی ٹوٹل منتلی سیلری کتنا تھی سٹارٹ اس کے بعد اینڈے کتنا تھی اس کے بعد آپ نے جو ہے پوزیشن ٹائٹل بتانے کہ کون سی پوزیشن پر تھے اس کے بعد نیکسٹ وارک ایکسپیرنس فارلی میں کیوں چھوڑی آپ نے وہ بھی لیکنہ ہے پوزیشن ٹائٹل بتانا ہے کہ کون سی پوزیشن پر تھے دوسرا اگر کوئی ایک تجربہ رکھتے ہیں تو وہ یہاں پر نیچے انفارمیشن دے سکتے ہیں اس کے بعد اگر کوئی تجربہ نہیں رکھتے تو آپ یہاں پر جو ہے فریش والے بھی اپلائی کر سکتے ہیں جیس جاب کے مطابق آپ کی dirty ہو اس کے بعد professional personal reference ہے یہاں پر آپ نے جو ہے کسی کا reference دینا چاہئے وہ بھی دے سکتے ہیں دو قسم کے reference دے سکتے ہیں آپ کے مردی ہے یہاں پر جیتنا reference دینا چاہئے یہاں پر دے سکتے ہیں یہاں پر چار قسم کے آپakis دے سکتے ہیں سب سے پہلے آپ نے صلح لینا ہے کہ آپ کا relationship اس کی بزاد کیا ہے ٹائٹل کیا ہے اس کے بعد نیم اس کا کیا ہے اکوپیشن پوزیشن کا ان سے پوزیشن پر آئے فون نمبر کیا ہے اس کا ایمیل اڈریس کیا ہے اس کے بعد ڈی آر نون آپ نے کتنے سالوں سے جانتے ہیں اس کے بعد دیس پرسن ایز واز یا ایئر لائن کمپنی میں ہے یا پھر کوئی دوسری میں آپ نے ٹک کر دینا یہاں پر تو اگر دوسری میں ہے تو کلیک نہیں کریں گے اگر ایئر لائن میں ہے تو کلیک کر دیں گے اس کے بعد دوسرا دینا چاہیتی تیسرا اور چوتھا یہاں پر آپ دے سکتے ہیں اس کے بعد اٹائچ فائل کا اپشن ہے اٹائچ فائل میں آپ نے جو ہے سب سے پہلے اپنا پاسپورٹ سائز فوٹو گراف یہاں پر اپلوڈ کر دینا ہے آپ چوز فائل کریں گے چوز فائل میں جا کے آپ نے جو ہے اپنا جو ہے چوز فائل میں جا کے اپنی فائل میں جا کے اپنی استصفیر سلیک کر کے یہاں پر اپلوڈ کر دیں گے اس کے بعد ریکوئر نیکسٹ آپ نے جو ہے ایشور فوٹو آئی ڈی پلیز اٹیج گورمنٹ ایشور فوٹو آئی ڈی یہاں پر اپنا آئی ڈی کارڈ جو ہے وہ اپنا اپلوڈ کرنا ہے یہاں پر چوز فائل کریں گے تو اپنا آئی ڈی کارڈ کے فرانٹ پر اپنے جو ہے اپلوڈ کر دینی ہے اس کے بعد نیکسٹ آپ نے اٹیج ایجوکیشنل ڈاکومنٹ فائل ریزیوم سی وی سارٹفیکیٹ آپ نے سی وی جو ہے یہاں پر اپلوڈ کرنی ہے سی وی جو ہے یہاں پر جو ہے آپ نے سلک کر کے اپلوڈ کر دینی ہے اس کے بعد نیکسٹ آپ نے جو ہے نیچے لکھا ہوا ہے ساب میٹ اپلیکیشن کا اپشن آپ نے ساب میٹ می اپلیکیشن کے اپشن پر کلک کر دینا ہے اس طرح دوستو آپ کا یہاں پر مکمل طور پر اپلائی ہو جائے گا اس طرح دوستو آپ نے یہاں پر اپلائی کرنا اس طرح دوستو آپ نے یہاں پر جاب حاصل کرنی ہے دوستو یہ تھی جاب کی آج کی نیو انفارمیشن مزید جاب کے لیٹڈ آپ تک انفارمیشن روزانہ ڈیٹیل کے ساتھ پہنچتی رہے تو اس ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بل بٹن کو بھی دبا دیں مجھے دیجئے اجازت دوستو اللہ حافظ